موسیقی 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 ریشائیڈ کرتے ہیں کتنی رکھنی ہے تو میں یہاں پہ نیک ویرد سات انچ رکھوں گا تو سواتین پہ مارک کر دیا نیک ڈیپ رکھیں گے دوستوں اس کا ساڑھے چار انچ تو یہ پونے پانچ تیار رہے گا اور کروس میں آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ ساڑھے پانچ تیار رہے گا ٹھیک ہے تو نیک بنا لیتے ہیں اس کا اور نیک کو پھر کٹنگ کر دیتے ہیں پھر آگے کا پروسیس بتاتا ہوں تو اس کو اچھا سا سیف دے لیتے ہیں دوستوں یہ سیف دے لیں گے نیک کو ٹھیک ہے اور بیک کا بھی ہم یہ نیک کاٹ لیتے ہیں بیک کا ہم دو انچ نیچے رکھ لیتے ہیں یہ یہ اوور لیپ وڑا ہے تو ایک انچ کی یہ اوور لیپ ہے دوستوں آپ دیکھ سکتے ہو یہ ایک انچ کی اوور لیپ ہے تو نیک پیچھے کا ڈیپ کا ہم ناپتے ہیں تو ایسے ایک انچ کی اوور لیپ چھوڑ کے ناپتے ہیں تو یہ اب میں پونے دو پہ لگایا ہے تو دو انچ کا نیک یہ بیک کا تیار رہ جائے گا تو ان دونوں کو پہلے کٹ کرنا ہوگا پھر اوپر کی پٹی کے لیے ہمیں فیورک الگ سے کٹنگ کرنا ہوگا تو میں اس کا نیک پہلے کٹ لیتا ہوں نیک کا سیف اچھا ہونا چاہیے دوستوں یہ سات انچ کا اپنے نیک وڑھد رہے گی اس کی یہ کٹ گئے دونوں کٹنگ ہونے کے بعد میں ہم اس میں ڈالیں گے فرنٹ پلیکٹ جو مینز میں آپ دیکھتے ہیں اس طرح کا یہ پلیکٹ ہوگا یہاں پہ یہ جو میں اسٹیچنگ کے وقت آپ کو دکھاتا ہوں اب ہمیں کیا کرنا دوستوں یہ فیورک لیتے ہیں اپنے ایکسٹرا جو بچا ہوا ہے اپنا کرتے میں اس کی اوپر کی پٹی ڈالیں گے پٹی کا مطلب یہ ہے یہ والی پٹی آئے گی اس میں یہ جو اس پٹی سے فینس ہوگا اس میں فیوجنگ کچھ نہیں لگے گی تو اب ہم اس کی کیا کرتے ہیں پٹی کٹ لیتے ہیں یہ فرنٹ ہے اس کے نیچے یہ آن فولڈ کپڑا ہے یہ دیکھئے آن فولڈ ہے میں نے کر رکھا ہے کریز گرین اچھے سے بٹھا لی ہے اس کی اور اس کو رکھیں گے ہم ایسے اس کے اوپر رکھیں گے نیک کو یہ نیک کو رکھیں گے ایسے اور اس کی فیسنگ جیسے ہم کاٹتے ہیں دوستوں ویسے ہی اس کی پٹی ہوگی وہی فیسنگ ہے وہی پٹی ہے طریقہ وہی ہے آگے ہم تھوڑا سا اس کو یہاں سے ایک انچ پلس کر لیتے ہیں تاکہ ہم جب اس کو فینش کریں اس وقت ہمیں کپڑا چاہیے یہ اتنا ہمیں چھوڑ دینا ہے اور باقی سیم نیک پیج جیسے کاٹتے ہیں ویسے نیک کاٹ لیتے ہیں دوستوں سیم کاٹنا ہے کہیں بڑا بڑو کے نہیں کاٹنا بڑا کے کاٹوگے اوپر سے اور سے یہاں سے تو گڑھ بڑھائے گا آپ دوستوں جتنی آپ چاہیں اتنی رکھ سکتے ہیں تو میں اس کو ایک انچ رکھوں گا تو یہ دو سود کا لاؤنس میں یہاں چھوڑ رہا ہوں ایک انچ کا مارک یہ کر رہا ہوں اور آدھا انچ پلس لے رہا ہوں فولڈ کے لیے تو ٹوٹل ہوا اپنا پونے دو تو آپ دو بھی لے سکتے ہو یہ فولڈنگ کے وقت ہم کر لیں گے سیٹ اب ہم کیا کریں گے جیسے فرنٹ کو رکھ کے کاٹے تھے ویسے ہی بیک کو اس کے اوپر رکھیں گے بیک کو برابر رکھیں گے کیونکہ بیک میں کوئی کٹ نہیں ہے اس لیے اس کو برابر کاٹتے ہیں یہ کاٹ لیا ویسے ہی میں نے اندر کا کاٹ لیا یہ سینٹر کے دونوں دوستوں نوچ کر رہا ہوں یہ نوچ ملنے چاہیے اپنے جب پٹی اپن لگائیں گے تو یہ نوچ کے نوچ ملنے چاہیے سین پہ سین ملنے چاہیے تب ہی اپنا برابر آئے گا دوستوں واپس وہی مارجن اپنے دو انچ کا اس میں رکھے تھے فرنٹ میں ویسے یہ دو دو انچ کا مارجن ہے جو ہم اس میں بھی رکھ لیں گے تو یہ دوستوں ہماری پٹیاں بیک اور یہ فرنٹ یہ دونوں کٹ چکی ہے اب ہم ان کو جوڑیں گے ایسے یہاں اور یہ آپ دیکھو اس طرح سے یہ اس کا جیسے ہمارا نیک ہے نیک جیسے جوڑے گا آپ جانتے ہی ہو نیک ایسے جوڑے گا یہ نا ایسے جوڑے گا نا ویسے ہی ہماری یہ پٹی پروپر اس کے اوپر ہم نے کاٹی ہے سمجھ گے اور اسی کو ہم اوپر کی پٹی میں اندر دیتے ہیں تو فیسنگ ہو جاتی ہے اوپر دیتے ہیں تو اوپر کی پٹی ہو جاتی ہے تو ہم اس کو مسین پہ آپ کو اسٹیج کر کے دکھاتے ہیں تو گائز یہ کرتے کا فرنٹ ہے فرنٹ میں ہم پلیکٹ بنائیں گے بینہ فیوزنگ والا تو یہ دو پٹیاں ہم نے کاٹ لی ہے آپ دیکھ سکتے ہو جتنی چوڑا ہی رکھنی ہے اس حساب سے یہ پٹیاں اتنی چوڑی ہم پٹیاں کاٹیں گے اور یہ بنائیں گے اس کا پلیکٹ ٹھیک ہے نا تو پلیکٹ بنانے کے لیے تو مارک کر لیتے ہیں ہمیں کتنا پلیکٹ چاہیے یہ لائن ہے ٹھیک ہے تو یہاں تک ہم بنائیں گے تو اس کے لیے کیا کرنا ہے یہ ہے اندر کا سیدھا اور یہ ہے الٹا تو ہم الٹے میں لگائیں گے میں بینہ فیوزنگ کا سیمپل پلیکٹ بتا رہا ہوں جو مینس کورتوں میں ہوتا ہے وہ والا یہ دونوں پٹیاں ہم یہاں پہ اٹیج کر لیں گے ایسے ایک ادھر ایک ادھر یہ کر لیتے ہیں اور دوستوں اس میں جو پٹی ہمیں کتے انچ کی بنانی ہے اگر ایک انچ کی بنانی ہے تو ایک انچ کے حساب سے یہ مارک کر لیتے ہم ایک انچ کا پلیکٹ پٹی جو اپنی ہے وہ رہے گی اور اس سے بڑی رکھنا چاہتے ہیں تو آپ بڑی بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ یہ پٹی آپ کو تھوڑی چوڑی کٹنے ہوگی اور بڑی بھی آپ رکھ سکتے ہیں اور ایک چیز اور بتاتا ہوں آپ کو دوستوں یہ پلیکٹ میں اگر منز میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں تک اگر کرتے ہیں تو اس کو پورا ہی ہم کٹ کر کے بناتے ہیں اور میں اس کو اس کا جو وومنز کے گرلز کے اندر یہ کرتے کے اندر ہے اپنے کرتی کے اندر ہم اس کو یہاں تک اوپن رکھیں گے چار انچ پونے چار انچ رکھیں گے اگر تو میں یہاں پہ پونے چار تک ہی یہ جو سلائیاں ہیں وہ باکس یہ پونے چار تک ہی بنائیں گے اور اوپر کا جو پلیکٹ ہے وہ پیچ میں ادھر کا آ جائے گا جو میں آپ کو دکھا دوں گا یہ اسٹیچ کر لیتے ہیں سب سے پہلے یہ والے تو یہاں سے شروع کرتے ہیں اور گیپ رکھتے ہیں برابر اور یہ اسٹیچ کر لی میں نے ٹھیک ہے اور سیم وہی پروسیس ادھر کا ہے ادھر بھی وہی گیپ رکھیں گے اور دوستو دیکھ رہے ہو آپ ادھر کا میں نے اسٹیچ کر دیا ہے بیک ٹیک اپنا یہاں تک آیا ہے یہ جو آپ کو مارک دکھ رہا ہے یہ والا یہی سے میں اس کو ادھر کا فینس کر دیتا ہوں اگر ہمیں لونگ کٹ چاہیے تو دوستو میں اس کو کنٹینیو نیچے تک جہاں تک میرے کو لے کے جانا ہوتا مان لو یہاں تک لے کے جانا ہے تو میں اس کو اس سلائی کو بھی یہاں تک ہی یہاں تک بھی یہاں تک لے کے جاتا ٹھیک ہے ہمیں یہاں تک ہی چاہیے باقی اوپر کا خالی لک چاہیے پلیکٹ کا تو وہ میں دوسری پٹی سے کر دوں گا اور اوپن ہمیں یہاں تک رکھنا ہے تو لمبا کٹ دینے سے کوئی فائدہ نہیں تو میں اس کو سمپلی ایسے کٹ کر لیتا ہوں دیکھو اس سے دوستو ایک انچ پہلے کروس میں کٹیں گے تاکہ یہ سلائی میں اس طرف ہم اس کو دبا سکے کروس میں کیسے کٹیں گے ایسے ایسے کٹیں گے تو یہ جو بچے گا یہ اپنا پلیکٹ میں ادھر فینیس ہوگا تو میں اس کو کٹ کر دیتا ہوں کروس میں جیسے کی بات کر رہے ہیں ایسے ٹھیک ہے اور ایسے ہی کر دیتا ہوں میں ادھر کا یہ ایسے ٹھیک ہے اور اس کو کر لیتے ہیں ادھر سے کریج اس طرح پلٹ کے یہ کریج کر لیتے ہیں اور یہ بھی کر دیتے ہیں دوستوں کریج یہ دوستوں کرتی میں زیادہ تر ہم فیوزنگ کا استعمال نہیں کرتے ہیں مینس میں ہی کرتے ہیں اسی لیے میں آپ کو میں تو ویسے ہی آپ کو بینہ فیوزنگ کے گلے زیادہ تر دکھانے کی کوشش کرتا ہوں اور وہی چلتے ہیں اور ویسے ہی یہ پلیکٹ ہے دوستوں تو یہ پٹیاں دونوں ہو گئی ہماری اب ہم اس کو پلٹ لیتے ہیں پٹیوں کو دے دیتے ہیں اندر کی طرف سیدھے میں ٹھیک ہے اور کرتے کو پلٹ لیتے ہیں ایسے یہ ہماری پٹیاں اب اوپر آ گئی ہے یہ دونوں پٹیاں آپ دیکھ رہے ہو اوپر آ گئی ہے یہ جو کٹ دیکھ رہے ہو یہ یہ اپنا ایسے فینس ہو جائے گا تو اب ہمیں وومنز میں ایک چیز اور بھی ہوتی ہے دوستوں کی اس کا جو یہ ادھر کا لیپٹ کا جو ہے یہ اوپر آتا ہے اور لیپ جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے اور یہ جاتا ہے اندر تو جو اندر جاتا ہے اس کو ہم یہی سے کٹ لیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ کنٹینیو نیچے آ جائے گا جتنا ہمیں رکھنا یہ والا جو اور لیپ ہوگا وہ تو اب سیمپل کیا کرتے ہیں دونوں میں سے ایک پٹی کو جو بھی آپ کو کرنی ہے ادھر کی پٹی آپ فینس کر لیں گے یہ میں اس پٹی کو ہم نے کتنی رکھی ایک انچ تو یہ ایک انچ کی پٹی میں یہاں پہ بٹھا کے ایسے ٹھیک ہے اور اس کو ہم اسٹیچ کر لیتے ہیں یہ دوستوں جہاں تک اپنا یہ کٹ ہے وہیں تک کریں گے باقی دوسری سیلائی میں اوپر سے کریں گے تو میں اس کو کٹ کو یہاں تک کر دیتا ہوں فینس یہ کر دیا تھریڈ گھاٹ لیں گے یہ ہو گئی ہماری ایک طرف کی فینس اور یہ پٹی جو بچری ہے یہ ہماری کنٹینیو دوستوں اوپر آ جائے گی جو میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ کریز کر لی ہے ہم نے اب دوستوں یہ جو اپنا ہے فیوریک یہ نیچے کا یہ اوور لیپ میں سوری اور لیپ یا جب کنٹینیو کریں گے تو یہ ایکسٹرا ہے تو ہم اس کو اندر سے اتنا سا یہ کٹ کر لیتے ہیں نیچے تک آگے تک وہاں تک میں اس کو کٹ کر دیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں سے یہ یہاں تک میں اس کو یہاں تک میں اس کو کٹ کر دیتا ہوں یہ دیکھو ایسے کیا اور اس کو یہ کٹ کر دیتے ہیں اب ہمارا آور لیپ میں یہ موٹا نہیں ہوگا ایکسٹرا کپڑا جو ہے فالتو کا وہ نکل گیا تو یہ ہو گیا اوپر جو آور لیپ ہوگا وہ والا فینس اور اب ہم کرتے ہیں یہ جو اپنا سوٹ والا بچہ چھوٹے والا جو نیچے کی طرف ہوگا جہاں تک اپنا کٹ ہے اب اس کو بھی ایسے سیمپل ایسے فینس کر لیتے ہیں یہ ٹھیک ہے تو میں اس کو بھی فینس کر دیتا ہوں یہ کر دیتے ہیں اس کو فینس یہ دوستو یہ بھی ہو گیا فینس ایسے رکھیں گے اور جس کو نیچے ڈالنا ہے اور جس کو اوپر ہے پلکٹ کو ایسے رکھیں گے اور باہر نکال کے اس کو کر دیتے ہیں اس طرف ایک بار اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہو دوستو جو ہم نے ٹکو نہ کٹا تھا فیبرک اندر کا اس کو ایسے بٹھائیں گے اور اس کے اوپر رکھیں گے ٹھیک ہے اور یہاں پہ ایک سٹیچ کر دیتے ہیں تاکہ یہ پکا ہو جائے دوسری طرف دیکھے تو اپنے کو اچھا دیکھے ساف دیکھے اور یہ نکلے بھی نہ یہ میں نے اس کو پکا کر دیا ایک بار اور اب اس کو کرتے ہیں یہ دیکھو دوستو اوورلیپ والا اس کے اوپر آ رہا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس اس کو اوپر اس کے اچھے سے بٹھائیں گے یہ جو اپنا اسٹیچ لگے ہم یہاں والی یہ یہاں سے ہم اس کو اسٹیچ کر دیتے ہیں اس کو اچھے سے بٹھائیں گے دوستو سلوٹ نہیں رہنی چاہیے اور یہاں سے میں کرتا ہوں اس کو سورو اور یہاں سے پکا کرتے ہوئے یہاں تک سوئی لاکے چھوڑ دوں گا یہاں تک اب ہم کریں گے گھوم ان کے سیدھا اس کو فینس اس کو فینس کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے اس پٹی کو اب کرتے کے سینٹر میں جو کریز رکھتے ہم یہ کریز آپ دیکھ رہے ہو اس کے سینٹر میں ہم اس کو ایسے بٹھائیں گے تو اس کو میں اسٹیچ کر رہا ہوں یہ تو یہ جو ایکسٹرا اس کو دوستو کٹ کر لیتے ہیں اور اس پلکٹ کو ہم جو اوپر پیچ کر رہے ہیں اس کو تو اس کو اچھے سے بٹھا لیتے ہیں برابر اس کو بٹھانے کے بعد دوستو یہاں پہ ہم اچھا فینس کریں گے چاہے تو آپ ایسے چکور فینس کر سکتے ہیں اور چاہے تو آپ اس کو اس طرح سے جو منز کرتے میں ہوتا ہے تکو نہ وہ والا لک بھی دے سکتے ہیں تو یہ میں دیکھو آپ ایسے اس کو دے دیا لک تو میں اس کو کر دیتا ہوں اسٹیچ اس کو پکڑے رکھیں گے اور تکو نہ جو ہے وہ پرو پر ہم اسٹیچ کر دیں گے اور اب جو دوستو اپنا پلکٹ ہے اس کو برابر رکھیں گے ایسے اور اسٹیچ کر دیں گے تو فرینس یہ دیکھئے ہمارا پلکٹ جو ہے بلکل اچھے طریقے سے آیا ہے ایک دم ٹھیک ہے اور یہ ہمارا اتنا اوپن رہے گا جس کی میں بات کر رہا تھا یہ اوپن رہے گا اتنا اور یہ جو ہم نیک کی پٹیاں کاٹے ہیں یہ ہمارا بیک کی پٹی ہے یہ یہ ہمارے فرنٹ کی پٹی ہے تو بیک کے اندر فرنٹ کی پٹی کو جوڑیں گے یہ دوستو ایسے جوڑیں گے اور جو ہمارا سیم کندی کا اندر جو مارجن گیا ہے سیم کا وہ بڑا مارجن ہم یہاں پہ ایڈ کر دیں گے اور سیلائی مار دیں گے اب دوستو اس پٹی میں فنسنگ کیسے آتی ہے وہ چیز میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ فرنٹ میں ہمیں جوڑنا ہے تو یہ کٹ کر لیتا ہوں میں کیونکہ فرنٹ کا اپنے پلکٹ ہے تو یہ اوپن چاہیے اب فنسنگ کے ٹپس اس میں سارے آپ دیکھئے دوستو گوھر سے دیکھنا سب سے پہلے ہمیں اس مارجن کو ادھر ادھر کرنا دونوں طرف کر دیا ناکن لگا دیئے اب ہمیں اس کے ایج پہ چاروں طرف سیلائی لگانی ہوگی پیچھے آتھ رکھ کے اور تھوڑا سا ٹینسن کو اس کو ٹائٹ کر کے لگائیں گے تاکہ جب ہم پٹی کو اوپر فولڈ ایسے پٹی آپ فولڈ نہیں کر پاؤ گے تو پٹی ہمیں فولڈ کرنے کے لیے اس کے اندر تھوڑی 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 ایسے نم چاہیے اس ایج پہ تاکہ یہ ایٹومیٹلی راؤنڈ لے لے دوستو تو اس کے لیے ہمیں کیا کر رہا ہے اسٹیچ لگانی ہے اور وہ بھی ایسے پیچھے انگلی رکھ کے دیکھ پا رہے ہیں آپ تو میں اس کو اسٹیچ کر لیتا ہوں اور ایسے یہ پیچھے ٹائٹ ہاتھ رکھیں گے اور یہ دوستو ایک اچھی ٹریک ہے یہ بہت ضروری ہے اس پٹی میں آپ کو ایسے کرنا بہت ہی ضروری ہے نہیں تو آپ کی پٹی لگے گی نہیں لگ بھی جائے گی تو کونے نکلیں گے اور فینیسنگ نہیں رہے گی یہ آپ دیکھ رہے ہو میں نے انگلی ہٹائی نہیں ہے ابھی تک اور میں اس کو بہت زیادہ جب فیبری کے کھٹا ہو جاتا تھوڑی سی ہٹا دوں اٹھا دیتے ہیں تو اب یہ پٹی ہوگی اپنی تیار اب ہمیں کیا کرنا ہے ہماری پٹی آئے گی اوپر اندر تو جائے گی تو فیسنگ ہو جائے گی ہمیں رکھنی ہے پٹی تو دوستو کرتے کو ہم اندر لیں گے ایسے اور اب آپ دیان سے دیکھیں یہ جو سیم ہے اس سیم پہ ہماری یہ والی سیم رکھنی ہے اور ہم اس کو ایسے نہ پیں گے تو یہ ہماری پٹی دیکھئے جو ہم نے ایکسٹرا چھوڑی تھی وہ اس لیے چھوڑتے ہیں کہ یہ ہماری پٹی جو یہاں پہ فولڈ کرنے کے لیے بچے ایسے تو یہ پٹی ہم نے اس لیے چھوڑی تھی اور یہ ہماری پٹی جو ہے پروپر آ رہی ہے یہ دیکھئے ایسے ایسے اس کو برابر کر کے چیک کر لیں گے اور یہاں سے سٹارٹ کر دیں گے اور ایک چیز اور بتاتا ہوں دوستو تو اس کے اندر جو ہم مارجن لیتے ہیں نا پٹی گلے کو فینش کرتے ہیں جب پٹی بٹی لگانی ہوتی ہے یہ چاہی پائپین بھی ہو اس میں دوستو یہاں پہ مارجن آپ کو بوٹ کا ہی رکھنا ہے بوٹ سے زیادہ رکھتے ہیں تب اندر وہ راؤنڈ نہیں لے پاتا اپنا نیک پائپین کا بھی یہ ٹپس ہے میرے کسی دوست نے اپنے سوری ویورز نے پوچھا ہے کی پائپین آپ کی جو فینشنگ سے آئی ہے اٹھی ہوئی نہیں ہے بلکل ہی تو اس کا گلے کوئی سے بھی آپ فینش کرو نا فیوری کے اندر تو یہ سب سے امپورٹنٹ ہے آپ اس میں صرف بوٹ کا ہی مارجن رکھو تو بوٹ کے مارجن سے ہم چلیں گے تو یہ ہمارا اچھے سے سیفنگ لے لے گا اس کے بعد سیفنگ کا بھی ایک طریقہ اسی ویڈیو میں ابھی میں سیر کرتا ہوں آپ کو ساتھ میں تو یہ ہم بوٹ کے ساتھ سے چلیں گے اور اس پٹی کو ہلکا سا کھیچیں گے ہلکا سا کھیچ کے لگیں گے دوستو ہلکا سا یہ کھیچنے کا مطلب اس میں ایسے ہے فائپین کی طرح نہیں نورمل تھوڑا سا بس یہ پٹی لوج نہیں رہنی چاہیے کہنے کا مطلب لوج رہی تو پھر اوپر فینشنگ میں اپنے دکت ہوئے گی تو یہ بھلی ہلکی سا کھیچ جائے یہ نہیں کھیچنا چاہیے بیس جو ہے نہیں کھیچنا چاہیے اوپر کی پٹی تھوڑی سا کھیچ کے لگانی ضروری ہلکی سا ہے تو یہ سیمپل میں اس کو اسٹیچ کر لیتا ہوں ایسے مارجن وہی رکھیں گے دوستو مارجن کہیں آؤٹ نہیں ہونا چاہیے کہیں جادہ کہیں کم نہیں ہونا چاہیے ایک برابر بیلنس سے اسی اسٹیچ کے اوپر سارا کچھ ہے تو اور پٹی ہماری برابر آنی چاہیے جیسی سیم سے سیم اس سیم سے سیم بیک کا سینٹر جو کٹ ہم نے لگا ہے آپ دیکھ سکتے ہو یہ والا کٹ ہے یہ کٹ سے کٹ ملنا یہ بہت ضروری ہے تو اب ہم کیا کریں گے اس پٹی کا دوسرا ٹرک جو ہے وہ بتاتا ہوں میں آپ کو ناکھن لگائیں گے یہ بہت ضروری ہے کئی بار کیا کرتے ہیں ہم سیدھا ہی ناکھن بینا لگائی سیدھا پٹی کو اس طرح فولڈ کرتے ہیں تو وہ فینسنگ سے برابر نہیں آتی ایک دم پروپر ناکھن لگاؤں دوستو ایسے یہ پورے کرتے کو گھما کے پروپ پر ناکھن لگائیں گے یہ ایسے یہ دیکھ رہے ہو ایسے ناکھن لگائیں گے یہ ہو گیا اب اس میں ایک پروسس اور ہے دوستو اب ہم اس کو سیدھا کریں گے اور یہ جو پٹی ہے نا اب یہ ہمارا مارجن ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہو اس طرح سے مطلب راؤنڈ نہیں لے رہا ہے اب ہم اس پٹی کو ایسے بٹھائیں گے اور یہاں سے بلکل مارجن کو دونوں کو اس کو برابر کریں گے یہ اور پورے کے اندر ہم یہ کریز کریں گے کھیچیں گے تھوڑا یہ یہ آپ نے کیا بھی ہوگا ایسے کھیچیں گے یہ پھر سے اس کو سیف دیں گے یہ کھیچنے سے کیا ہوتا دوستو اندر کا جو مارجن ہے وہ سیف لے لیتا ہے کیونکہ ہم پٹی کو سیف میں بٹھا رہے ہیں تو ایسے کریں گے ایسے ایسے یہ ایسے پھر ایسے ایسے کریں گے ایسے یہ کریز کرنے کا ایک طریقہ ہے دوستو یہ پریس کرنے کی ضرورت نہیں ہے سیم کو ایسے پکڑیں گے کھیچیں گے تھوڑا سا تھوڑا سا زیادہ نہیں دوستو کھیچیں گے ایسے ایسے کریں گے اس سے کیا ہوگا یہ سیف بن جائے گا اندر والے مارجن کا بھی اور آپ کی پٹی آپ دیکھیں گے اب بہت ہی اب ایٹومیٹک پٹی خود سیف لے لے گی نیک جو ہے وہ خود سیف لے لے گا آپ دیکھ رہے ہو یہ اس طرح سے ہمیں یہ کریز کرنا ہے ٹھیک ہے تو باقی بچے وے کو بھی کر دیتے ہیں تو یہ ہو گیا ہمارا پٹی کو ہم نے سیف دے دیا اب آپ دوستو دیکھو پٹی ہماری لگ بگ اوپر اپنے آپ بیٹ رہی ہے یہاں سے اس طرف سے شروع کرتے ہیں تو میں اس کو مارجن کو اندر کرتا ہوں ایسے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو بٹھاتے ہیں یہاں اس کے اوپر اور اسی کی اس کے برابر دوستو ایسے اور یہاں سے اسٹارٹ کر لیتے ہیں پٹی کو فینس کرنا شروع کرتے ہیں تو یہاں سے اسٹارٹ کرتا ہوں میں یہ رکھ دیا میں نے بوٹ یہاں پہ یہاں پہ تھوڑا سا پکا کریں گے اب ہمیں پٹی جتنی رکھنی ہے اتنا مارجن اس کے اندر کر دیں گے یہ دیکھ رہے ہو دوستو یہ میں نے اس کے اندر کر دیا مارجن اور اس کو برابر یہاں سے برابر رکھیں گے دوستو فینسنگ کے لیے اور یہ میں یہاں سے ہم واپس ادھر گھوم جاتے ہیں اب ہم پٹی کو دیکھو آپ یہ پٹی جو ہم نے یہ پروسیس کیے ہیں چنٹ والا اور یہ گیدرنگ والا اس سے کیا ہوا پٹی ایٹومیٹک بیٹھ رہی ہے اوپر اور ہمیں صرف سیف راؤنڈ دینا پڑ رہا ہے تھوڑا تھوڑا سا بس مارجن کو اندر دینا پڑ رہا ہے یہ ایٹومیٹک گھومری ہے اپنی جگہ پہ یہ دوستو دیکھو اور یہ نہیں کروگے تو آپ پٹی برابر نہیں آئے گی کونے دیکھیں گے دوستو کونے بنیں گے ہی بنیں گے اگر ایسے آپ فینس کروگے تو اور ابھی آپ پٹی کو دیکھنا اچھے سے اس میں کوئی کونہ نہیں دیکھے گا دوستو آپ کو بلہی آپ زوم کر کے اچھے سے دیکھ لینا یہ دیکھو دوستو اور بہت ہی پیارا نیک ہے دوستو ٹرینڈ نیک ہے یہ چلنے والا نیک ہے بہت سے نیک میں بناتا ہوں اس کی ڈیمانڈ بھی آتی ہے دوستو تو یہ ہماری پٹی اب دیکھو ہمیں دکت نہیں ہو رہی دوستو میں اس بات کو بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کی آپ بھی میری طرح اچھے سے بنا پائیں اس لیے میں آپ کو یہ اس ٹپس کے بارے میں بار بار بتا رہا ہوں ریپٹ کر رہا ہوں تو آپ یہ والی سیلائی لگائیں گے اور ناکھوں سے کریز کریں گے دوستو کریز کرنا بہت ضروری ہے نہیں تو مارجن یہ سیف نہیں لے گا اب آپ دیکھ دیکھ پا رہے ہو کہ یہ ایٹومیٹک سیف جو ہے بن رہا ہے نہیں تو اوپر کی پٹی آپ نے لگائی بھی ہوگی دوستو بہت سے بہت سے بہت سے بہت سے بہت سے بہ بہت مسکل سے لگتی ہے اور وہ فینسنگ بھی نہیں آباتی تو میں اس کو کر دیتا ہوں فینس اور یہ دیکھیں دوستو ہمارے جو سیم ہیں اس پٹی کی سیم اور اس کی سیم دونوں سیم مل رہی ہے دوستو یہ دیکھو یہ بھی مل رہی ہے اس کی بھی مل رہی ہے اگر سیم نہیں ملے تو آپ سمجھئے ہماری پٹی آؤٹ ہے پھر مارجن آپ کو اس کو کم زیادہ کرنا پڑے گا کم زیادہ مارجن میں اس پٹی کو لگاؤں مد دوستو لگاؤں گے تو پھر فینسنگ نہیں آئے گی فینسنگ کے لئے دوستو محنت تو ضروری ہے اور اب میں کر دیتا ہوں اس کو فینس جیسے اس ایج کو کیے تھے ویسے ہم یہاں آکے اس مارجن کو اندر ایسے دے کے اس کو کر دیں گے تو میں اس کو بھی فینس کر دیتا ہوں دونوں پٹیوں کا جو سامنے کا جو مارجن ہے دوستو وہ سیم ہی رکھیں گے اور یہاں سے کریج کر کے یہ پٹی دوستو میں نے دیکھو ایسے اچھے سے بٹھا لی ہے اور یہاں سے کر دی کر دروں میں سٹیچ اور دوستو یہ جو مارجن اس کا دکھ رہا ہے بار اس کو پلٹ کے کر دیتے ہیں اندر ٹھیک ہے اور ادھر سے بھی کر دیتے ہیں فینس تو فرینس یہ ہماری پٹی ہے وہ تیار ہو چکی ہے اور بینہ آئرن کے میں آپ کو دکھاؤں گا پل آپ کو برابر لگے گی اور بہت ہی سندر آئی ہے دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہ دیکھئے بلکل اوپر کی طرف برابر آئی ہے دوستو اور یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں بھی دیکھو برابر ہے اور یہ اپنا کٹ ہے پلکٹ کا جو کھلا رہے گا اوپننگ رہے گی وہ ہے تو یہ دوستو یہ دیکھئے بلکل برابر ہے دوستو بینہ آئرن کے بھی اگر پہننا پڑے تو کوئی دکت نہیں ہے اتنا فینسنگ سے آیا ہے یہ فرنٹ اور میں آپ کو بیک دکھا دوں یہ دیکھئے بیک تو فرنٹس لائک کیجئے سیئر کیجئے سپورٹ کیجئے دوستو میرا نیا چینل ہے آپ لوگ جب لائک کرتے ہیں سیئر کرتے ہیں سبسکرائب کرتے ہیں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور میرا بھی من کرتا ہے کہ میں بہت سے اچھے اچھی ویڈیوز بناؤں دوستو تو تھینکیو ٹیک کیر